وزیراعظم امران خان نے اعلان کیا ہے کہ ایس او پیز کے تحت ملک بھر میں تمام کاروبار کو کھولا جائے گا انہوں نے صوبہ سے درخواستی کی ہے کہ وہ نیچی ٹرانسپورٹ کھول دیں تاکہ مزدور طبقہ کی زندگی آسان ہو جائے وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ اس سال پاکستان کی عوام کو کرونا وائرس کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں ابھی تک ویکسن کی تیاری نظر نہیں آ رہی اور جب تک ویکسن تیار نہیں ہو جاتی احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے پنجاب حکومت نے لوگڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیا پیر سے شاپنگ مالز آٹوموبائل انڈسٹری کی پیداواری یونٹس کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولنے کی منصوری دے دی ہے وزیر سنت و تجار پنجاب میاں اسلم اقبال نے واضح کیا ہے کہ مطالقہ شعبوں کے ساتھ مل کر ایسو پیز بھی حتمی شکل دے دی جائے گی اور شاپنگ مالز کے اوقاتکار کا بھی تائین کیا جائے گا ہفتے میں چار دن نرمی کے بعد پھر سے سختی کراچی لاہور پشاور راولپینڈی سامیت ملک بھر میں ایک سے تین دن تک مکمل لوگڈاؤن چھوٹے بڑے کاروبار اور کاروباریں مراکہ زبان جورنل سٹورز دودھ دہی اور سبزی کی دکانیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھلیں گی جبکہ میڈیکل سٹورز کو استثناء حاصل ہے اسلام آباد میں آج نرمی ہفتہ اعتبار مکمل لوگڈاؤن رہے گا جبکہ کراچی ساویت سندھ میں تین بجے کے بعد لوگڈاؤن میں نرمی کر دی گئی دودھ بیکری پرچون اور درزیوں کی دکانیں کھل گئی ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں مائے کے آخر اور جون میں کرونا کیسے زیادہ ہوں گئے اور کرونا وائرس کی امواد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے یہ وباہ ہے اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہم نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے جب تک ویکسین دریافت نہیں ہوتی اس وباہ کے ساتھ ہی جینا ہوگا سیول ایویشن آتھارٹی نے کل سے اندرون ملک پانچ شہروں کے درمیان پروازے چلانے کا اعلان کر دیا ہے شیڈول کے مطابق کراچی، لاہور، پیشاور، کوئٹا اور اسلام آباد کے درمیان پروازے شروع کی جائیں گی پاکستان میں کرونا سے مزید 33 مریضوں کا انتقال 803 امواد ہوئی ہیں مزید 1430 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی تعداد 37803، سندھ میں 243، پنچاب میں 234، خائبر پکتوں خام میں 284، بلوچستان میں 30، گلگت بلدستان میں 4 اور اسلام آباد میں 7 مریضوں کا انتقال اور دنیا بھر میں کرونا 3 لاکھ افراد 3 ہزار افراد کی زندگیہ نکل گیا ہے مزید 45 لاکھ 26 ہزار سے بڑھ گئی ہے امریکہ میں 86 ہزار برطانیہ میں 33 ہزار 614، اٹلی میں 31 ہزار 368، سپین میں 27 ہزار 321، فرانس میں 27 ہزار 425 ہمواد ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹو ڈے اور میں ہوں سنڈیاز ہیڈلنڈ آپ جان چکے ہیں اہم خبر آپ کو دیں گے دماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے لاہور میں مرکزی شیعہ تذیعہ کا جلوس مبارک حویلی سے برامد بھی ہوا ہے اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کا آج یوم ویرات انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے لاہور کے مرکزی عراقوں سے شیعہ کا جلوس بھی برامد ہوا ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائند شیراز نصار سے جی شیراز نصار تفصیلات کیا ہیں بتائیے گا آپ کے پاس مرکزی شیعہ تذیعہ کے جلوس کی حوالے سے جی مرکزی جلوس جو ہے وہ شبیہ تاغیہ کا مبارک حوالی اندرون موچی گیٹ سے آج شبہ دس بجے برامد ہوا جو اپنے ابائی راستوں محلہ شیعہ چوہٹا مفتی باکر کشمیری بزار پانی والا طلاب لنگا منڈی تحصیل بزار بزار حکیمہ اندرون بھائٹی گیٹ سے گزرتا ہوا دوپہر تین بجے جو ہے وہ کربلا گامشاہ امام بارگاہ میں احتتام پذیر ہو گیا اس میں یہ خوشہ ان بات یہ ہے کہ رات گہے تک جو ایس او پی جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی لاہور میں جلوس برامت ہوں گے وہ امام بارگاہوں کے اندر ہوں گے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رات دو بجے جو ہے وہ ڈی سی کمیشنر ڈی اے جی لاہور سی سی پیو لاہور اور آئی جی پنجاب کی مشترکہ اور متفقہ کاوش کے بعد جو ہے وہ یہ تیپ آیا گیا کہ جلوس جو ہے وہ دس بجے برامت ہو کے آٹھ بجے احتتام پذیر ہونے کے بجائے جو ہے وہ تین بجے ختم کر دیا جائے گا تو جس طرح ان سزامیہ نے شیعہ سربراہان سے جو ان کی بات تسلیم کی اور ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی سوشل ڈسٹنس کے ذریعے اسی طرح تمام مقاتل فکر کے لوگوں نے متفقہ طور پر جو ہے وہ تین بجے احتتام پذیر کیا جو بہت اچھی بات ہے بھی بتائیے گا شیعہ سار سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انظامات کیا گئے ہیں وہاں پہ آٹھ ہزار پلیشنل کارٹ سیکیورٹی پر معمول کیا گئے تھے جس میں تربیت یافتہ سنائپرز بھی انچی امارتوں پر تینات کیا گئے تھے اور سفیت پارچات میں کمانڈوز بھی جو ہیں اور جلوس کے تمام راستوں میں موجود رہے جی بہت شکریہ شیعہ سار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ داماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرخ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے منایا کیا ہے اور جلوس بھی نکالے گئے ہیں سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ